دیر ویورز اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جو ایس چ آر ایم ایس فارم فل کر آیا تھا اس کو آپ لوگوں نے ویریفائی کیسے کرنے اور ایڈیٹ کیسے کرنے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کو فل تو کیا تھا لیکن اس میں ایڈیٹ کرنے والے ان کی بہت ساری چیزیں رہ گئی تھی لازڈیٹ گزر جانے کے بعد وہ فارم وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا اب اس کو ویریفائی بھی کرنے اور اگر آپ نے اس کو ایڈیٹ کرنے آپ کا کوئی چیز لکھنی رہ گئی تھی تو آپ اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانلی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وقت کے ساتھ آنے والی نیو اپ ڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جی تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اس میں سب سے پہلے یہ نوٹیفیکیشن ہے ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ آپ لوگوں کے سامنے سکرین پہ ہے ویریفیکیشن آف پبلک ٹیچرز ڈیٹا آن ایچی ایچ آر پورٹل تو یہ ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے اٹھائیس جولائی کو کل کی ڈیٹ میں یہ جاری ہوئے اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے پرسنل ایچی ایچ آر پورٹل ویڈن ٹویٹی فور آرز آپ جو ہے ٹویٹی فور آر میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ڈیٹے کو ویریفائی کریں اور اگر ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیٹے کو ایڈیٹ کریں اور یہاں پہ انہوں نے یہ بھی دیا ہے کہ جو لاغن آف کالیج پرنسپل آر آل ریڈی آل ریڈی آویلیابل تو آپ لوگ جو ہے یہ آپ ایڈیٹ کرنا ہے اگر یا ویریفائی کرنا ہے تو آپ لوگ کالیج کا جو آئیڈی ہے اچھ سے آپ لوگ فیل کر سکتے ہیں جو پرنسپل کے پاس ہوگا یا پرنسپل صاحب کسی ایک کلر کی جس کی ڈیوٹی لگائی ہوگی انہی کے پاس یہ پاسوارڈ اور آئیڈی ہوگا آپ اپنی پروفائل اوپن کر کے اس کو نہیں کر سکتے تو آپ اپنے پرنسپل صاحب سے رابطہ کریں گے اور اس کو جو ہے آپ نے ایڈیٹ کرانا ہے اب ایڈیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے پرنسپل صاحب سے یا ان سے آپ اگر آئیڈی کارڈ اس کا جو ہے آئیڈی اور اس کا پاسوارڈ لے سکتے ہیں تو پاسوارڈ اور آئیڈی آپ لگائیں گے یہاں پر اوپر پاسوارڈ لکھیں گے اور نیچے اوپر آئیڈی لکھیں گے اور نیچے پاسوارڈ لکھیں گے اس کا جو کالج کا جو ہے آپ کا دیا گیا ہے پاسورڈ آئی ڈی وہ آپ یہاں پہ لگا کے اس کو آپ سائن ان کریں گے سائن ان کرنے کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہے اس کو ایڈٹ کرنے کا یا اس کو ویریفائی کرنے کا جی جیسے ہی آپ اس کو سائن اپ کریں گے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا یہ آپ کے پرنسپل کی آئی ڈی سے آپ کے چلے گا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تین لائن ہیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ڈراب ڈاؤن لسٹ کھلے گی مائی پروفائل ڈیش بورڈ اوفیسرز اور اوفیسرز ویریفیکیشن اگر آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے تو اوفیسر ویریفیکیشن پہ آپ کلک کریں گے جیسے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آگے آپ کے جتنے بھی آپ کے کالج کا سٹاف ہے ان کی لسٹ آ جائے گی اور آگے سب کے نام کے آگے جو ہے ویریفائی لکھا ہوا گا جہاں سے آپ ان کو ویریفائی کر سکیں گے تو یہ جو پراسیس ہے یہ تمام جتنے بھی لیکچر آرز ہیں آسسٹن پروفیسر ہیں پروفیسر صاحبان ہیں سب بھی انہیں کمپلیٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے جو ہے ٹائم لائن کم دیا گیا لیکن انہوں امید دیا یہ ہے اس کو بڑھائیں گے کیونکہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سارے ٹیچرزز کام نہیں کر سکتے جی تو جیسے ہی آپ اس جگہ پہ آپ اوفیسر ویریفیکیشن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ آ جائیں گے یہ نام ہوگا آگے جو ہے ڈسٹرک ہوگا تحصیل اور کالیج کا نام ہوگا اور سٹیٹس لکھا ہوا ہوگا کمپلیٹ ہے کہ انکمپلیٹ ہے اگر آپ کا ڈیٹا کمپلیٹ ہے تو یہ آپ یہ ویریفائی والا سٹیپ کریں گے ادر وائز پہلے ایڈٹ والا آپشن آپ کو استعمال کریں گے جو میں آپ کو انڈ پہ بتاؤں گا تو ویریفائی پہ آپ یہاں پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ ویریفائی پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ یہ لسٹ آ رہی ہے یہ نام ہوگا یہاں پہ اور کالیج اور ڈیٹا کمپلیٹ ہے یا کمپلیٹ نہیں ہے اور آگے ویریفائی کا آفشن ہے یہاں پہ آپ ویریفائی پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے جس بھی لیکچر آر کا ڈیٹا پہ آپ ویریفائی پہ کلک کریں گے اس کی یہاں پہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی آپ دیکھیں یہ پرسنل ڈیٹا پرسنل انفرمیشن کے آگے سرخ رنگ میں ویریفائی آ رہا ہے یہاں آپ کلک کریں گے بٹن پہ نیچے دیکھیں گے ہر انفرمیشن کے الگ الگ ویریفائی آئے گا سارے جہاں جاں ویریفائی لکھا ہوئے اس کے آگے آپ کلک کریں گے نیلے رنگ کا کلک ہو جائے گا کلک کرنے کے بعد کیا کریں گے آپ نیچے نیچے سب میٹ کا آپشن ہوگا اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کی جو ہے ساری کی ساری ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اگر آپ نے ویریفائی نہیں کرنا اور ڈیٹے کو بھی ایڈٹ کرنا ہے تو آپ وہیں لیسٹ سے جا کے اوفیسر پہ کلک کریں گے جیسے آپ اوفیسر پہ کلک کریں گے تو یہ سامنے آپ کے بی ایس ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی ون یہ ساری ڈیٹیل نکلے گی آپ نے سیونٹین کو سیلیکٹ کیا یہاں پہ سیونٹین کے لیکچر آ رہا ہوں گے ان کی لیسٹ آ جائے گی نام پہ آپ کلک کریں گے تو ایڈٹ ہو سکے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نام اعزائد محمد پہ آپ کلک کریں گے اس کی جو ہے پروفائل اوپن ہو جائے گی اور آپ اس کو ایڈٹ کر سکیں گے تو یہ جو ہے اس میں آگے جو ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے سکیل نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے ایٹین کے کتنے ہیں پروفیسر سیونٹین کے کتنے ہیں تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل اس میں یہاں پہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیونٹین پہ آپ سیونٹین پہ کلک کریں گے تو آپ اپنا ڈیٹا دیکھ سکیں گے ڈیٹے کے ایڈٹ کرنے کے لیے آپ اپنے نام پہ کلک جیسے ہی کریں گے تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ویریفائی کیجئے گا پہلے ویریفائی بلکل بھی نہیں کرنا ایسے نہ ہو کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں اور آپ اس کو ویریفائی کر کے لاکھ کر دیں تو پھر آپ لوگ کے لیے مسئلہ بان جائے گا تو سب سے پہلے اپنے ڈیٹے کو جو ہے ایڈٹ کریں ایڈٹ کرنے کے بعد کیا کریں گے آپ نے ویریفائی کا پراسس کرنا ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے آپ لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے کالیج کا جو پاسورڈ اور آئی ڈی ہے وہ لے کے اور اس پراسس کے ذریعے سے آپ کمپلیٹ کریں گے آپ کمپلیٹ کریں گے